بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم ایک نیا کورس سٹارٹ کرنے لگیں میتھ تو زیرو بان اس کورس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے میتھ ایتھری اور لینیر الجبرا بیسیکلی یہ پیپر کا نام ہے اور اس میں یہ ہم پنجاب جنسٹی کے بی ایس بی ایس میتھ ایس کیمیسٹی اور سٹیٹکس کے سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں یہ کورس تو لینیر جبرا کی جو کنٹینٹس ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں جو آپ کا سلیبس ہے اس میں جو سب سے پہلا کنٹینٹ ہے وہ میٹریس میٹریس سے ہم نے شروع کرنا میٹریکس کیا چیز ہے تو یہ یوں جی لیے آپ نے انٹر میں سارا کچھ پڑھا بیا میٹریس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز کا بھی آپ کو کچھ آئیڈیا ہے تو میں جسٹ سمجھانے کے لیے کہ یہ اے ون ون اے ون ٹو اے ون تھری اے ون اے ون اے اللہ اے ون میں یہ ایک میٹریس ہے جس میں روز تین ہیں ایک دو تین یہ رو ون یہ رو 2 اور یہ رو 3 this is column 1 this is column 2 and this is column 3 تو یہ اس طرح number of rows اور number of columns وہ اس کا order بناتے ہیں ہمیشہ ہم number of rows into number of columns اور اس کا order جو ہے وہ کیا ہے 3 by 3 3 by 3 لکھ لیں یا 3 cross 3 لکھ لیں تو یہ پہلے والا 3 کیا کر رہا ہے نمبر آف روز کو اور یہ والا number of columns کو یہاں میں نے جو سبسکرپ لکھے تھے a11 a12 a13 یہ پہلے والا سبسکرپ تھا یہ نمبر آف رو کو شو کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ فرسٹ رو ہوتی آر ون تھا تو ون 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 اسی طرح سیکنڈ رو ہوتی تو پہلا سبسکرپ جو ہے 2 2 2 تھرڈ رو ہوتی تو پہلا سبسکرپ 3 3 3 اسی طرح یہ جو دوسرا سبسکرپ یہ نمبر آف کولم کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو نمبر آف کولم یہاں پہ سی ون یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ سبسکرپ جو ہے 1 1 1 ہے سیکنڈ سبسکرپ 2 2 ہے کولم 2 آجے گا اور یہاں پہ کولم 3 آجے گا تو یہ چھوٹی سی میں نے جسٹ آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ میٹریس ہم کس طرح لکھتے ہیں اور اس کا آرڈر سے کیا مراد ہیں اس کے بعد ایک ریفینیشن آتی ہے رو میٹرکس کسی کو یاد ہے کیا تھی ایسی میٹرکس جس میں صرف ایک ہی رو ہو اس کو ہم کہتے ہیں رو میٹرکس میٹرکس with one row تو رو میٹرکس کی ہم بات کر رہے تھے وہ اس میں سنگل ایک ہی رو ہوگی a1 n a1 a1 n کی بجائے آپ لکھیں a1 1 a1 2 a1 3 up to so on a1 n اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک میٹرکس ہے جس میں ایک ہی رو ہے اور کولنز کی تعداد زیادہ ہے n تو یہ سی ہم کہتے ہیں رو میٹرکس اسی طرح کولن میٹرکس جی اس میں کیا ہوگا ایسی میٹرکس جس میں ایک ہی کولن ہو a میٹرکس with one کولن is known as کولن میٹرکس تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے a1 1 a2 1 a3 1 and so on a m1 اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک ہی کولن ہے لیکن اس کی روز چہے ہیں وہ زیادہ ہے روز m ہے 1 1 2 3 10 تو سنگل رو والی جو میٹرکس ہے وہ رو میٹرکس اور سنگل کولن مالی بیٹریز یہاں سے کولن میٹرکس کرتے ہیں نیکسٹ جو آتا ہے مرے پاس دیفینیشن ہم تھوڑی سی دیفینیشن کر لیتے ہیں آپ کو ذرہا ریمائنڈ ہی کرونا اس لیکچر میں دیکھ لیتے ہیں سکوئر میکرکس جی بتا سکتے ہیں سکوئر میکرکس کون سی ہے جس میں نیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑ نمبر اف کولمز نمبر اف کولمز اس کی کچھ اگزامپل لے سکتے ہیں عا goin؟ aBE11 aBE12 aBE13 aPE14 anwheel 1 a 2 2 a 2 3 a 2 4 a 3 1 a 3 2 a 3 3 a 3 4 and a 4 1 a 4 2 a 4 3 a 4 4 یہ ایک سکیئر میٹرکس ہے اس کا آرڈر کیا ہے اس کا آرڈر فور کلاس فور نمبر آف روز بھی فور اور نمبر آف کولمز بھی فور تو یہ سکیئر میٹرکس ہے اس طرح کیا آپ اور اور اگزامپلز بھی بنا سکتے ہیں اب ریکٹینگلر میٹرکس کیا ہوگی ریکٹینگلر میٹرکس وہ اویسیلی وہ میٹرکس ہے جس میں نمبر آف روز نمبر آف کولمز کے ایکول نہیں ہے تو آپ ایک اگزامپل لے دیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 0 8 9 3 5 0 تو یہ میٹرکس جو ہے اس میں روز کی تداد جو ہے وہ تین اور کولمز فور ہیں تو یہ میٹرکس 3x4 آرڈر کی ہیں یہ ریکٹینگل میٹرکس ہے یہ نہیں ہے سکیئر میٹرکس نیکسٹ ہمارے پاس ایک دیفینیشن آتی ہے ڈائیگنال آف دی میٹرکس تو ڈائیگنال آف دی میٹرکس یہ یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف سکیئر میٹرکس کا ڈائیگنال نکالیں گے تو اس کے اس سے پھر جو مارے پاس اس کے ایلیمیٹس بنیں گے وہ ڈائیگنال آف دی میٹرکس کلائیں گے پہلے دیکھ رہی تھی ہیں کہ ڈائیگنال آف دی میٹرکس سے کیا مراد ہے ڈائیگنال آف آف آ میٹرکس اور اس کو آپ لکھنا ہے سکیئر میٹرکس آپ اگر کوئی میٹرکس لے رہے ہیں ایک 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 ا یہ ڈائیگنال ایلیمنٹس ہیں اور ان ایلیمنٹس سے جو مل کے بنتا ہے اس کو ڈائیگنال کہتے ہیں اور ان ایلیمنٹس کی خاص بات ہے جس نمبر اف رو میں پڑا ہے اسی نمبر اف کالم میں بھی پڑا ہے مثلا گوھر دیکھیں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے سبسکرپس کی دونوں سبسکرپس ہیں اور سبسکرپس آپ کو پتا ہے کہ پہلا سبسکرپس جو ہے وہ نمبر اف رو کو انڈیکیٹ کر رہا ہے دوسرا نمبر اف کالم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور جب دونوں سیم ہیں تو اس کا طلب یہ والے جو ایلیمنٹس ہیں جس نمبر اف رو میں پڑے ہوئے ہیں اسی نمبر اف کالم میں پڑے ہوئے ہیں یہ ڈائیگنل ایلیمنٹس ہیں اور ان سے بننے والا ڈائیگنل کے لاتا ہے میٹرکس کا اسی سے اب ہم ایک ڈیفینیشن اور بھی کر سکتے ہیں ڈائیگنل میٹرکس وہ کیا ہوگی ایسی سکوئر میٹرکس جس میں ڈائیگنل کے علاوہ سارے کے سارے زیرو ہوں یا یوں کہہ دیں کہ نون ڈائیگنل ایلیمنٹس ہیں وہ زیرو ہوں جیسے کہ یہ جو میٹرکس ہے اسکوئر میٹرکس جس میں یہ والے ایلیمنٹس ہیں ڈائیگنل ایلیمنٹس ہیں ان کے علاوہ باقی جو پڑے ہیں وہ نون ڈائیگنل ایلیمنٹس ہیں تو وہ سارے کے سارے اگر زیرو ہوں تو ایسی میٹرکس کو مکرتے ہیں ڈائیگنل میٹرکس اب یہ ذرا سمجھنا آپ نے کس طرح لکھیں گے اس کو جی اسکوئر میٹرکس جی اسی نون ڈائیگنل ڈالائیگنل ڈائیگنل ڈالatten leading phase ڈائیگنل as is non zero یعنی non diagonal elements تو سارے کے سارے zero ہوں و diagonal elements میں چاند ایک جو ہیں وہ non zero ہوں یا سارے non zero ہوں is called the diagonal matrix for example ہم یہاں پہ ایک matrix لکھتے ہیں one zero 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 three zero 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 five zero 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 minus one zero 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 seven اب یہ matrix جو ہے اس کا کیا order ہے اس میں روز کتنی ہے one two three four five روز ہیں کولمز کتنی ہے one two three four five five columns five columns and five columns square matrix ہے five rows five columns square اور سارے non diagonal elements zero zero diagonal elements یہ ایک ایک ایسی example ہے جو کہ diagonal matrix میٹرکس کو کیسے لکھیں گے اس definition کو وہ میں بتاتا ہوں گا اب diagonal matrix کو mathematically کیسے لکھیں گے یہ تو ہم نے اس کی ورڈز میں definition لکھ دی نا ایسی matrix جس کے جو elements ہیں صرف diagonal کے non zero باقی سارے کے سارے zero تو اس کو ہم کہتے ہیں diagonal matrix تو diagonal matrix کی alternative definition یہ ہے matrix a where a i j آپ دیکھتے ہیں m cross n اس میں جو a j کی جو ہو گی نا وہ کیا ہوگا یہ a i j is equal to zero when i is not equal to j یعنی یہاں آپ لکھیں کہ a i j is equal to zero when i is not equal to j non diagonal element کب بنتا ہے جب subscript دونوں unequal ہوں جہاں دیکھیں آپ a 1 2 subscript 1 اور 2 دونوں unequal ہیں لیکن non diagonal element بنتا اور اگر ایسا ہو اور اس کی جگہ answer zero آجائے تو پھر صرف یہی بجھے گ elements یہی بجھیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ diagonal matrix definition ہوگا matrix a i j m اس میں آپ نے یہ چکے diagonal matrix کی بات کر رہے ہیں تو اس کا order بھی ذرا خیال کریں matrix of order n n cross n اس number of rows and number of columns چکے بات کر رہے ہیں diagonal matrix آپ نے دکھنا ہے کہ non diagonal elements بنیں گے اگر سبس کے ایک و نہ ہوگی تو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور definition ہے جو کہ scalar matrix کی ہے تو اس کی definition ہم دو تین طرح سے کر سکتے ہیں mathematical بھی اور دوسرا طرح بھی یہ بھی دیکھیں کہ scalar matrix جی کیا ہوتی ہے یعنی اس میں لکھیں گے matrix a پہلے تو یہ بھی میں اپتا دوں کہ یہ بھی square matrix ہوگی ہے if i is equal to j and zero if i is not equal to j is set to be a scalar matrix کیا بات سمجھ آئی یہ کہا گیا ہے کہ اگر سبسکرپ دونوں سیم ہوں تو ایک فکس سکیلر آئے گا اور اگر سبسکرپ سیم نہیں ہے تو پھر زیرو آئے گا سبسکرپ سیم ہوتے کب ہیں جب ایلیمنٹ ڈیائیگنل کا ایلیمنٹ ہوئی تو اس کا طلب ہے جتنے بھی ڈیائیگنل کے ایلیمنٹ ہیں سارے کے سارے ایک فکس سکیلر ہونا چاہیے اور نون ڈیائیگنل ایلیمنٹ زیر ہونا چاہیے فار اگزیمپل اگر میں یہ ایک میٹرکس لکھتا ہوں میٹرکس بھی 3-0-0-0-3-0-0-0-3-0-0-3-0-0-3 تو یہ ایک سکیلر میٹرکس ہے کیونکہ جو سکیلر میٹرکس کی ریفینیشن ہے وہ دیفینیشن یہاں پوری ہو رہی ہے کیا ہے سکیلر میٹرکس کی ریفینیشن کی نون ڈیائیگنل ایلیمنٹ سارے کے سارے 0 اور ڈیائیگنل ایلیمنٹ سارے کے سارے ایک فکس سکیلر ہو اور وہ فکس سکیلر کیا ہے 3 دیفینیشن یہی لکھی نا میں نے K کی وجہ ہے 3 لکھ دیا تو یہ سکیلر میٹرکس ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا یہ ڈیائیگنل میٹرکس ہے ڈیائیگنل بھی ہے ڈیائیگنل کے لیے کیا شرط تھی سکیلر کے لیے شرط زرہ سخت کر دی گئی ڈیائیگنل کے لیے صرف ایک ہی کنڈیشن تھی کہ نون ڈیائیگنل ایلیمنٹ زیرو ہوں سکیلر کے لیے شرط ایک اور بھی لگا دی گئی کہ یہ سارا فکسڈ ہو ایک ہی نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو دیفینیشن ہے سکیلر کی یہ ڈیائیگنل ایلیمنٹ ڈیائیگنل میٹرکس کی دیفینیشن تو پورا کر رہی رہی ہے اس لئے دیگنل میٹرکس بھی ہے تو اس کے طرف ہر سکیلر میٹرکس جب بھی ڈیائیگنل ہوگی کیا ہر دیگنل میٹرکس سکیلر ہوگی وہ اس لئے نہیں ہوگی کہ یہ آپ کے سامنے ہے دیگنل میٹرکس اور اس کے دیگنل ایلیمنٹس دیں یہاں ہے آپ کے سامنے لیکن سارے کے سارے دیگنل ایلیمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ڈیپرینٹ ڈیپرینٹ انہیں کی وجہ سے یہاں پہ پرابلم ہے اور اس لیے کیا ہوگا کہ یہ ڈیاغنال میکٹریس جا ہے وہ ضروری نہیں ہے ڈیاغنال میکٹریس لازمی ڈیاغنال ہوگی یعنی اس کو ریزرٹ کو مسترہ کنکلیوٹ کہہ دیں گے ایوری سکیلر میکٹریس is ours for ڈیاغنال میکٹریس but ڈیاغنال میکٹریس may not be a ڈیاغنال میکٹریس جیسے یہ ایکزیمپل ہے ڈیاغنال میکٹریس but it is not ڈیاغنال میکٹریس جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اب چلہ اس سے ابھی آگے چلتے ہیں diagonal matrix میں restriction جو تھی وہ زر Track زیادہ نہیں تھی اور scalar matrix میں restriction زیادہ کر دی گئی اب ایک آتا ہے identity matrix یا unit matrix उس کی کچھ کسی کو یاد identity matrix اور unit matrix اور unit matrix یہ ایسی square matrix ہے جس کے سارے diagonal elements 1 ہوں اور non diagonal elements 0 یعنی اس کو ہم i سے denote کرتے ہیں اور یہ ہے کیسی matrix ہے aij n cross n where aij is equal to 1 if i is equal to j and is equal to 0 if i is not equal to j اگر aij is equal to j کا مطلب کیا ہے aij is equal to j کا مطلب کیا ہے diagonal elements سارے کے سارے diagonal elements جو ہے one i is not equal to j non diagonal element 0 for example یہ identity matrix of order 3 میں رکھتا ہوں یا order 4 لکھتا ہوں i4 تو یہ آپ کے پاس کہا جگہ one zero 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 one zero 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 one zero 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 one یہ ہے i4 identity matrix of order 4 اس میں سارے کے سارے diagonal element جو ہیں وہ one ہیں اور سارے کے سارے non diagonal element 0 تو کیا یہ scalar matrix ہے ہے scalar کے لیے same ہونا چاہیے same ہے کیا یہ diagonal ہے ہے دیکھیں نا آپ ترتیب سے دیکھیں identity matrix کا restriction زیادہ ہیں scalar میں اس سے کم ہے اور diagonal میں اس سے بھی کم diagonal میں صرف یہ کہتا ہے کہ diagonal elements جو ہیں وہ non zero ہونے چاہیے باقی سارے zero scalar میں پابندی لگاتا ہے کہ diagonal element جو non zero ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی نمبر ہونا چاہیے اب وہ کوئی بندہ 2 بھی لے سکتا ہے 3 بھی لے سکتا ہے 5 بھی لے سکتا ہے 7 بھی لے سکتا ہے پہلے restriction جو تھی diagonal matrix تو define کرتے وقت پابندی نہیں تھی diagonal elements کے اوپر کہ وہ سارے برابر ہوں یا نہ ہوں scalar matrix میں پابندی لگائی گئی کہ برابر ہوں identity matrix میں مزید پابندی لگائی کہ سارے one ہوں برابر یا نہیں برابر بھی ہوں لیکن ہوں بھی one تب پابندیاں بڑھتی گئی restriction زیادہ لگتی گئی تو پھر restriction لگنے کے بعد جب identity matrix آئی تو اس کا پر چکے زیادہ restrictions ہیں وہ scalar matrix بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ diagonal matrix بھی ہے ہم پھر کیا کہیں گے every identity matrix is a scalar matrix and doesn't matter identity matrix جو ہے اس کو define کرنا ضروری تھا matrices کی multiplication کیلئے ضروری ہوتی ہے جیسے آپ کا multiplicative identity element ہوتا ہے تو چلتے ہیں آگے کچھ definition کی طرف کیا جیسے ہیں مارے پاس definition transpose of a matrix کسی matrix کی transpose سے کیا مراد ہے definition آپ نے پڑھی ہوئی ہے matrix obtained by interchanging its rows and columns is set to be its transpose مثال کے طور پہ آگے پاس یہ ایک matrix ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 0 5 let's suppose اور یہ آپ کا پاس matrix جو ہے کتنے بھائی کتنے کی ہے 3 بھائی 4 number of rows 3 number of columns 4 اس کی جو transpose ہے وہ عام طور پہ ہم a t لکھتے ہیں یہ کچھ mathematician جو اثر جو ایک t small t لکھتے ہیں that makes no difference جو مرضی اب کر a transpose کیسے ہوگی جیسے ابھی کہا ہم نے کہ یہ جو first row ہے نا اس کو first column بنا دیں 1 2 3 4 first row second row 5 6 7 8 second row second column بنا دیں اور جو third row ہے 9 3 0 5 third row کو میں نے third column بنا دیں اس طرح سے جو matrix آئی ہے یہ کتنے بھائی کتنے کی ہے اس کے number of rows 4 ہیں اور number of columns کتنے ہیں 3 4 row ہیں 1 2 3 4 اور columns کتنے ہیں تو کیا ہم نے definition کی تھی matrix obtained by interchanging its rows and columns columns کو rows میں اور rows کو column میں تبدیل کر دیا ہے تو نئی مائٹرس جو بنے وہ کیا کلاتی ہے transpose اب اس کے transpose اگر ہم نے کی تو symmetric اور skew symmetric matrices کی definition بھی کر لیں مائٹرس کچھ مائٹرس ہے اس کا order بھی رہے پہلی ست clear اور پھر elements بھی رہے جہاں جہاں پہلے پڑے تھی تو وہ ایک ہی صورت نہیں ہو سکتا ہے اگر matrix square ہو تو اگر square matrix نہیں تو order different ہو جے گا تو اپنی matrix equal تو کبھی نہیں آئے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں symmetric matrix کی کیا definition ہے square matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A یہ تو ہوں گی symmetric matrix کی definition اور اسی طرح of skews matrix کیا اس کا نام anti symmetric بھی ہے skews matrix matrix اگر کسی matrix کی transpose لینے سے minus A آج ایسی matrix کو ان کہتے ہیں skews matrix یہ بھی ایک صورت میں ہو گی اگر square matrix ہے کیونکہ دوبارہ change تو صرف minus ہی order reverse نہیں ہو ہے ان کے order reverse ہو ہے لیکن رہے سیم ہے اس لئے ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اگر یہ square matrix ہو is zero is called an upper triangular matrix in other words mathematical name किस तरह define कर सकते हैं a matrix okay this is a square matrix a is equal to a i j n cross n where a i j अब बताना आपने क्या कहा गया है कि ये below the diagonal जो है वो zero where a i j is equal to zero below the diagonal कैसे बनेंगे elements उसमें आई जो है अगर greater than j है तो i greater than j है आई किसको कर रहा है number of row को और j किसको रिप्रेजन कर रहा है number of column को तो ये below the diagonal कैसे जी रो हो जाएंगे देखते हैं कैसे आप एक मैट्रिस लिकें स्क्वेर मैट्रिक्स a one one a one two three by three की ले लेते हैं समझाने के लिए a two one a two two a two three a three one a three two a three three अब इसमें डाइगनल ये और बिलो तर डाइगनल ये तीन अलिमेंट हैं तीनों अलिमेंट में जरा गोर से देखें आई जो है वो ग्रिट अन जे है आई टू है और जे वन है यहां भी आई जो है ग्रटतन जे है यहां भी आई जो है वो ग्रटतन जे है तो कहने का मक्सद यह है कि सब्सक्रिट में अगर आई ग्रटतन जे हो तो जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा वो बिलो दे डाइगनल बनेगा वो बिलो दे डाइगनल बनेगा तो फिर यह والے سارے کے سارے اگر زیرو ہیں تو اس کو ان کیا کہتے ہیں اپر ٹرائنگل اور میٹرکس اپر ٹرائنگل اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر ایک قسم کی ٹرائنگل بن گئی ہے سمجھائیں یعنی آپ کے پاس ڈائیگنل سے اوپر ٹرائنگل ہی بن گئی نہیں یہ دیکھیں یہ ٹرائنگل اس لیے باب دا یہ کیا کہتے ہیں اپر ٹرائنگل میٹرکس کرتے ہیں بلوہ دا دیگر میں سارے کا سارے زیرو ہیں تو اسی اپر ٹرائنگل کیا آپ لوہ ٹرائنگل میٹرکس ڈیفائن کر سکتے ہیں اسی طریق ہی ہوگا if each element above the diagonal is zero then such a matrix is known as لوہ ٹرائنگل میٹرکس اس کیس میں کیا ہوگا جی matrix a اور یہ بھی square matrix c یکینن ہوگی a ijn x n matrix a a ijn x n is called a ijn x n is equal to zero for کیا کہیں گے یہاں پہ a i is lesser than j a i greater than j ہوگا تو element بنے گا below the diagonal a i lesser than j ہوگا تو element بنے گا above the diagonal آپ دیکھ رہے ہیں i1 ہے اور j2 ہے یہاں بھی i1 ہے j3 ہے i2 ہے j3 ہے i j سے چھوٹا ہو تو پھر element above the diagonal بنے گا اس کی اگزیمپل آپ بنا سکتے ہیں a1100 پھر یہاں پہ a21 a22 a31 a32 a33 یہ بنتی ہے lower triangular matrix اس میں lower triangle بنتی ہے تو آج کا لیکچر یہاں ہم آئیٹ اپ کرتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آئیں گے آہ 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 موسیقی